بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے وہی سٹوری جو بہت ہی ہارٹ ہے اب کیا کریں یہ کوئی میں شورلی پہ بلیو نہیں کرتا ٹھیک ہے افواہیں ہوتی ہیں سیاسی افواہیں خبر گرم ہوتی ہیں جب شہر اقتدار میں جب ٹوین سٹیز میں اس طرح کی افواہیں گرم ہوں لاہور سے لے کر اسلامباد تک اسلامباد سے لے کر پنڈی تک تو پھر definitely اسی پہ ہی کریں گے ویڈیو اسی پہ تجزیہ کریں گے اور وہ خبریں گرم ہیں چاہے وہ تجزیہ کار ہوں تجزیہ نگار ہوں کوئی بھی صحافی ہوں کوئی بھی انکر ہوں کوئی بھی سیاسی ہو کوئی بھی غیر سیاسی ہو ٹھیک ہے نا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے تو ان کے زبان پہ اسی قسم کی ساری باتیں ہیں بھائی تو ہم کیا کریں کونسی والی باتیں کہ کھیل تبدیل ہوا چاہتا ہے game is going to be over our game is going to be changed ٹھیک ہے چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سیٹھی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا last friday کو اپنے friday times میں انہوں نے بھی یہی کہا new construction sites کے نام سے اور کھیل جو ہے نا تبدیل ہوا چاہتا ہے تو مقصد کہنا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ساری اچھا کل چودر نصار صاحب بھی وہ half لے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا میں نے اس پہ بہت ہی تفصیل سے اس سے پہلے والی ویڈیو کر دی ہے اور سنا یہی ہے کہ ان کا استقبال جناب نون لیگ کے ایم پی ایس کریں گے دیکھیں میرے لیے بھی بہت ہی حیران کن بات ہے بہت ساری تبدیلیاں بہت سارے کس طریقے سے جو ہےنا حالات واقعات معاملات کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہیں کس کس طریقے سے تو اب انہوں نے بھی یہی کہا اچھا اس سے پہلے میں بہت ہی ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکاس کرنے لگاؤں ایک تو آج آپ میں نے ایک خبر پڑھی اور یقین کیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ بھی اسی طریقے سے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے مطلب حالات یہ ہیں کہ لاہور کے میو ہسپیٹل میں ایک خاتون گئی ان کو تکلیف تھی کوئی پھوڑا تھا یا جو بھی تھا مطلب ان کی کمر پر تو وہ جناب ڈاکٹر وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ وہاں کا سیکیورٹی گارڈ جناب ان کو لے گیا آپریشن تھیٹر اور وہاں آپریشن تھیٹر میں اس کا آپریشن کار ڈالا سیکیورٹی گارڈ نے میو ہسپیٹال کے لاہور کے میو ہسپیٹل کے سیکیورٹی گارڈ نے سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں جناب انہوں نے اس سیکیورٹی گارڈ نے ان کا آپریشن کر رہا ہے اب اس سیکیورٹی گارڈ یہ آپریشن کر رہا ہے تو ان کا خون نہیں رک رہا تھا اچھا ان کو گھر رمانہ کر دیا پٹی مٹی کر کے پھر اس کے بعد جناب دو تین دن وہ پٹی کرنے ان کے گھر جاتا رہا طبیعت ان کی بگڑ گئی زیادہ جیسے ہی طبیعت ان کی زیادہ بگڑی وہ افاقہ نہیں ہو رہا تھا دوبارہ ہسپیٹل آئے جب وہ دوبارہ آئے تو وہاں سے راز کھل گیا اب جناب یاسمین راشت صاحبہ سمیت باقی تمام ان کے خلاف ایک انکوائری ہے لیکن میں حیران ہوں کہ میں قربان جاؤں ایسے سسٹم پر کہ جہاں پہ سیکیورٹی گارڈ لوگوں کے ڈاکٹر بن کے سرجن بن کے سرجیکل سپیشلسٹ بن کے سیکیورٹی گارڈ یہ میرے خواہد ہے دنیا کی تاریخ کا انوخہ واقعہ ہوگا وہ آپریشن کر مجھے تو لگ یوں رہا ہے اب کچھ تحقیقات ہوں گی تو اس کے کیا سامنے آتا ہے پتہ نہیں پاکستان میں تحقیقات میں سامنے کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا تو وہ سیکیورٹی گارڈ جناب میرا خیال ہے تو پہلے بھی کتنوں کو پتہ نہیں مار چکا ہوگا اللہ معاف کرے یا کتنوں کے اپریشن کر چکا ہوگا سرجن بن کے یہ تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا نا ایک بات اس پہ آپ ذرا سوچئے گا اور دوسری بات یہ مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی حماد عظر صاحب فرما رہے ہیں کہ شباز شریف ہماری معاشی ترقی دیکھ کے بھاگنا چاہتے ہیں اب میں اس پہ ہسوں مجھے نہیں پتا میں اس پہ روں مجھے نہیں پتا جو بیرو آف سٹیٹسٹکس کے فگر ہیں ادارہ شماریات کے جو عداد و شمار ہیں ان کے مطابق دیکھتا ہوں تو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو ساٹھ پہ پہنچ گیا جناب میرا خیال کراچی والوں کو سب سے مہنگا آٹا مل رہا ہے تیرہ سو ساٹھ یہ کو سکسٹی ایٹ سیونٹی روپیز پر کیجی بنتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ معیشت جو ہے نا ٹیک آف کر چکی ہے اب میں اس سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ کیسی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے تو اللہ معاف کرے عوام کو آپ اوپر پہنچانے کے چکر میں ہیں کہ جہاں پر ہر ہفتے جناب رپورٹ آتی ہے پچیس اشیاں مہنگی ہو گئیں اب میں کس کس چیز کا ذکر کروں میں وہ آج دیکھ رہا تھا کہ آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت تیرہ سو ساٹھ رپیہ اللہ مانا الحفیظ یہاں ہم سن رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے ان کی معیشت ٹھیک ہوتے ہوتے عوام کے گردے فیل ہو جائیں تو وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب حباظ شریف صاحب تو بار بھاگنا چاہتے ہیں یہاں کی معاشی ترقی دیکھ کر اب یہ عوام کو بے وقوف بنانا اب عوام کو چونہ لگانے کے مترادف ہیں خیر شباہ شریف صاحب جس وجہ سے جانا چاہ رہے ہیں وہ سیٹی صاحب نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کی ہے اور وہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کنٹرول ٹاور سے ان کی گڑبر انتہا کو پہنچ گئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں آگے جو ان کی آپ ان کو ڈیل کہلیں آپ اس کو مذاکرات کہلیں اب اس میں کچھ انہوں نے مشکلات بھی ان کی بیان کی ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز اور کسی قسم کی سیاسی مداخلت غیر سیاسی مداخلت غیر سیاسی اناثر کی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی یہ ان کا اصولی موقف ہے اب اس دوران بیچ والا سیٹ اپ کیسے آتا ہے کیونکہ ایسے نہیں آیا کہ جناب چود نصار صاحب وہاں حلف لے رہے ہیں وہاں پر اگر وہ پنجاب میں بنتے ہیں اور سینٹر میں شباز شریف صاحب آتے ہیں یا ان کی جگہ کوئی اور آتا ہے تو یہ معاملات تو اس طرح سے چل رہے ہیں سیٹی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ شباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب سے وہاں مشورہ کرنے جا رہے ہیں اچھا کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے مشورہ نہیں بھائی یہاں سے ہوتا ہے مشورہ یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیک بھی ہو جاتی ہیں یہاں سے بہت ساری وہ جو مشورہ ہوتا ہے بڑا اتمنان والا مشورہ ہوتا ہے وہ جو مشورہ ہوتا ہے بہت ہی ایک تسلی بخش مشورہ ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو ہائی جیک کرتے ہیں یہاں پر آپ کا سسٹم چاہے وہ انٹرنیٹ کا ہو چاہے وہ جناب فون کا ہو چاہے کوئی دوسرے نظام ہو تو وہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں نا پس میں وہ بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں اور پھر کچھ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں کچھ واپس پہنچا نہیں ہوتی ہیں کچھ اس طریقے سے اب اس کے بعد ان نے کہا سیٹی صاحب نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب اس وقت مکمل ان کے بقول ہڈ درمی پر مکمل انا پرستی پر مکمل نرگسیت پر مکمل غرور پر یہ اس پر وہ اپنا چھائے ہوئے ہیں جناب اور ڈٹے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ان پر اعتماد ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پورے کا پورا وہاں پر ایک سلسلہ تبدیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کے ساتھ ڈائلاغ چل رہے ہیں بلکہ ان کے بھی بقول ان کی تحریر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں اس وجہ سے ان کو کوٹ کرنا ہوں کیونکہ وہ شورلی چھوڑنے والے بندے نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان کا تجزیہ ہو کل کو حالات کو تبدیل ہو رہے ہیں میرے ویورز میں سے بہت سارے ماشاءاللہ میرے لیے قابل احترام ہیں لیکن ان کے کہنے کے مطابق ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں آپ نے تو یہ کہا تھا تو فلان یہ اس وقت تو یہ نہیں ہوا بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بہتر بہتر گھنٹے کی تبدیل ہی آ چکی ہوتی ہے اب جو چیز جو حالات واقعات سامنے ہوتے ہیں جو کسی ایسے تجزیہ کار کا ایسے بڑے صحافی کا تجزیہ آتا ہے کچھ ہم اندر کی خبریں لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا یہ دو ہفتے پہلے یہ ڈیولپ انہیں کہا جی دو ہفتے پہلے یہ ڈیولپمنٹ تھی لیکن اب یہ ڈیولپمنٹ ہے بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب سیٹی صاحب کے بھی حوالے سے جناب سیٹی صاحب بھی یوں ہی کہہ رہے ہیں تو وہ وہاں مشورہ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے جھنگیر ترین گروپ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جناب وہ صدا بہار جن کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے کنٹرول تاور کی ان کے صدا بہار باعتماد ان کو بھی شہ دی گئی ہے اور میں نے کہا کہ جناب کچھ کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا آف در ریکرڈ کہ میں نے کہا بھائی یہ جو سارا سلسلہ ہے تو کیا اب تو وہ کہہ رہے تھے کہ فلان سے ملقات ہوئی اور فلان سے اور یہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور سارا سلسلہ جو ہے نا وہ سیٹلڈ ہو گیا انہوں نے کہا نکمی صاحب یہ سیٹلڈ نہیں ہوگا یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا یہ اسی طریقے سے ان کو وہ کہتے ہیں نا تپش دیے رکھیں گے ٹھیک ہوگی نا ہماری سرائی کی میں بولتے ہیں سیکہ دیے رکھیں گے ٹھیک ہوگی نا تپش ان کو دیے رکھیں گے وقتاں فوقتاں یہ اُبھر آئے گا اچھا میں حیران ہوں میں نے کہا کیا مجبوری ہے تاریخ کا کیسا پانسہ پلٹتا ہے تاریخ اپنے آپ کو کیسے دوراتی ہے اور مجبوری کیسی ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے جنگل ترین صاحب کے گروپ کے ساتھ جو لوگ ہیں چاہے وہ یہاں کے اب اس دن جنگل ترین صاحب کے گروپ کے کسی بندے نے زہرانہ دیا یا عشائیہ دیا غالباً زہرانہ دیا فواد چوزی صاحب بھی وہاں پہ شریک ہوئے اور خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے اور جناب وہاں بیٹھ کے میں حیران ہوں آپ بھی اس کو بہت بڑا لطیفہ سمجھیں گے وہاں بیٹھ کے بہت سارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کس نے کہا ہے نیا گروپ ہے جنگلی حساس میں وہ کہتے ہیں کہ جنگل ترین گروپ بجٹ میں ہمیں سپورٹ کرے گا یعنی کس کا مطلب یہ ہوا کہ گروپ تو ہے جب اس کا نام ہی تبدیل ہو کہ جنگل ترین گروپ ہو گیا جب پنجاب اسمبلی میں بھی ان کا پارلیمانی لیڈر مقرر ہو گیا سعید اکبر نیوانی صاحب جب نیشنل اسمبلی میں بھی راجہ ریاض صاحب ہو گئے تو پھر آپ ساتھ یہ بھی ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں نیا گروپ بن گیا ہے کوئی نیا گروپ نہیں بن گیا پھر اگلی حساس میں کہہ دیتے ہیں کہ جنگل ترین گروپ ہمیں سپورٹ کرے گا تو بنا تو آپ ہی سے ہے نا آپ تو نون میں سے پتہ نہیں شین اور کیا کیا نکالنے کے چکر میں تھے اور یہاں پہ یہ ہوا کہ خیر سے تحریک کے انصاف سے تے سے کوئی جیم نکل آیا تو پھر اب معاملہ معاملہ تو آپ آپ سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ادھر سے ایک ادھر سے چودھر نصال صاحب کا حلف ادھر سے حکومت کی بوکھلاٹ ادھر سے حکومت کا حلف روکنے کا کی تگو دو اور سر توڑ کوشش ادھر سے آڈنیس پہ آڈنیس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے جو بنی گالا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی مان نہیں وہی وسیم اکرم پلس صاحب کی تبدیلی میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہی نہیں مان رہے اور اختلافات اس شدت کو اختیار کر گئے ہیں بھلے وہ مفاہمت کے معاملے میں ہوں اپوزیشن سے بھلے وہ آہ عثمان بزدار صاحب کے وسیم اکرم پلس کی تبدیلی کے معاملے پر ہوں بھلے وہ بھارت سے تعلقات رکھنے کے معاملے میں ہوں جو کچھ بھی یہ ہے یہ تین نکتے میں نے آج سے دو ہفتے پہلے کم از کم ڈسکاس کیے تھے جس کو سیٹی صاحب نے ابھی جو ہے نا ویریفائی کیا ہے کہ کن کن معاملات پر اختلافات چل رہے ہیں کن کن معاملات پر اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اکانومی خیر سے بالکل لویسٹ ایپ پہ چلی گئی ہے جو معیشت کی پوزیشن ہے وہ بالکل جناب کنارے لگی ہے ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا یعنی کہ بالکل ہی بیٹھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس سے ان پر تنقید ہو رہی ہے یعنی کنٹرول ٹاور پر تنقید ہو رہی ہے اور اب وہ یہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تنقید بہت باٹ گئی ہے اور امام کی چیخیں نکل گئی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کتنا مانتے ہیں کیا کرتے ہیں خان صاحب اور وہ اب جو ابھی تک کی پوزیشن ہے تو ابھی تو انہوں نے کہا ہے جناب وہ ڈٹ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور جناب وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو جو ہے نا رو نہیں دوں گا کسی پریشر گروپ کے سامنے نہیں جکوں گا حالانکہ وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں وہ پریشر گروپ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے سترہ بندے بھگ گئے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں انہیں سترہ سے پھر وہ اعتماد کا وارڈ بھی لے لیتی ہیں تو جو بھگ گئے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے تو ان سے کہیں آپ تو الگ ہو جاؤ نا آپ سے تو میں نے اعتماد کا وارڈ نہیں لینا بھلے میری حکومت ختم بھی ہو جائے تو وہ گورنمنٹ کو ختم نہیں ہونے دیتے وہ پھر پھر سے کہتے رہتے ہیں اس لیے اچھا بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو سب سے مشکل صورتحال ہے نا جو مشکل ترین صورتحال میں ہے وہ کنٹرول ٹاور ہے یہ در سے خان صاحب کو پتہ چل گیا ادھر سے جناب خود ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے ایک زبردست انداز میں ایک پیکج جو ہے نا ایک مذاکرات کا اور وہ فائنل کر رہے ہیں اور وہ پیکجیں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے ڈیل کے ہمیں ڈھیل دی جائے نہیں آپ آپ الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے آپ کسی قسم کا آگے انٹرفیرنس نہیں کریں گے آپ کسی قسم تو اس وقت مشکل یہ نواز شریف صاحب فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا آپ کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی کسی قسم کی گڑ بڑ نہیں ہوگی اور آپ ہر کسی ان کا یہ نہیں ان کا یہ نہیں مطلب کوئی کوئی اس طرح سے مطلب نکالے کہ جناب وہ ان سے ڈیل نہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خان صاحب کو تو بالکل رگر دیں گے کیونکہ جو بھی سرویز آ رہے ہیں اس وقت پوزیشن اچھا کس نے کہا ہر بندے نے کہا ہے کہ یہ ابھی فاد حسین صاحب نے ڈان میں آرٹیکل لکھا تو انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ایک بہت ہی موتبر منسٹر نے کہا ہے پی ٹی آئی کے منسٹر نے کہ اس وقت جو ہارٹ ٹیکٹ ہے نا ہارٹ ٹیکٹ وہ نون لیگ کا ہے یہ فاد حسین صاحب نے ڈان میں یا بھی دو چار روز پہلے آرٹیکل لکھا ان نے کہا کہ جو موتبر ترین ایک منسٹر صاحب ہیں نام نہیں لکھا ان کے بہت بڑے ایک وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہمیں بھی پتا ہے کہ جو سب سے ہارٹ ٹیکٹ ہے جس کے لئے لوگ مر رہے ہیں وہ ٹیکٹ ڈون لیگ کا ہے پتا تو سب کو ہے وہی وہ چاہ رہی ہے کہ جناب اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو عوام چونتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو تو ان کو چوننے دیا جائے نواز شریف صاحب کو ان کو چوننے دیا جائے شباز شریف صاحب کو ان کو چوننے دیا جائے براول صاحب کو ان کو چوننے دیا جائے عبنان خان صاحب کو ان کو چوننے دیا جائے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو کسی قسم کی مداخلت نہ ہو تو اب وہ تو بالکل دیکھیں جو پیچھے تو وہ آتا ہے نا جس کی پوزیشن کمزور ہو اس کی نہیں ہے خان صاحب اب کس طریقے سے ڈسینڈنگ آرڈر میں جا رہے ہیں خان صاحب تو اب یہ سوچ رہے تھے نا کہ جناب اس طریقے سے کچھ بھی نہ مانو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ کچھ بھی نہ مانو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ پھر انہیں نونلی کی طرف جانا پڑے گا وہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے اب معاملات ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اب وہ وہاں جا بھی رہے ہیں معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے ساتھ حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں محمد زبیر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے لیٹسٹ مریم نواز صاحبہ کی بھی ترجمان ہیں اور نواز شریف صاحب کی بھی ترجمان ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلو ہو گئی ہے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں تو جو ترجمان ہوئے مریم نواز صاحبہ کے اور اپنا نواز شریف صاحب کے تو کیا وہ ایسا بیان دے سکتے ہیں ان کی آشرباد کے علاوہ یا ان کی آشرباد کے بغیر کیا وہ ایسا سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں قطن نہیں دے سکتے شاہد خاکان عباسی صاحب نے کیا کہا اچھا پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کی ملکاتیں بھی جاری ہیں اور رانس ناؤلہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملکاتیں جن کی بھی جاری ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اجازت کے ساتھ جاری ہیں تو بات تو بہت ساری ڈیولپمنٹس تو بہت ساری ہیں نا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ بینیدہ سرفس کچھ نہیں ہو رہا بہت کچھ ہو رہا ہے یہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا اب وہ پک رہا ہے اور پک چکا ہے جس کی وجہ سے بوکلات بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے حکومت کی پریشانی بڑھ گئی ہے خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب وہ آپشن نکل آئے ہیں اب بہت ساری پریشانی بڑھ گئی ہے اب دیکھئے کہ کس طریقے سے کل چودر نصار صاحب کی ملکات ہوتی ہے پھر پہلے شباز شریف صاحب سے پھر اس کے بعد سنا ہے کہ نون لیگ کے ہی ارکان ان کی استقبال کریں گے اور وہ حلف اٹھائیں گے حلف اٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے پنجاب سے آنوڑ پھر بات چلتی ہوئی اسلامباد تک کیسے پہنچتی ہے یہ سلسلہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ شباز شریف صاحب کب جاتے ہیں اور اگر وہاں نہیں جاتے تو پھر بھی کسی طریقے سے وہ مشاورت تو کمپلیٹ کریں گے لیکن میرا خیال ہے جو جاننے والے اندر کی خبر رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ جائیں گے اب دیکھیں کہ وہاں وہ جائیں گے تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے عبیدہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ